بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو پی ایس چکسنزی پورا کلاکس پھرت سبجکٹ اردو ٹاپک انسان آج کی تاریخ 27 عمرے دوزہ بھی کی بچو کل ہم نے جو سوالات دیکھے ان کے جوابات بھی ہم نے دیکھے آج ہم اس سے آگے سوال نمبر تین خالی جگہ ہیں وہی ہم پڑھیں گیا وہ لکھی بھی آپ اپنے اپنی کتابوں سے سفہ نمبر پندرہ میں کارنے گے ہاں پندرہ میں کارنے گے آپ سفہ نمبر وہاں سے ہم ایک سوال نمبر تین ہم پڑھیں گے مثال دیکھ کر خالی جگہیں پور کیجئے ایک مثال دیوئی ہے ایک ڈبا بنا ہوا ہے اس میں ایک مثال بھی دیوئی ہے بچو کسی مثال کی دریئے ہم باقی ایک خالی جگہیں پور کر سکتے ہیں کشمیر سب سے پہلا لفظ ہے کشمیر کشمیری کشمیر کشمیری کشمیر کا جو رہنے والا ہے کشمیر ایک ملک کا نام ہے کشمیر ایک ملک کا نام ہے جو اس میں رہے گا اس کو ہم کشمیری کہتے ہیں یہاں ہم لکھتے ہیں کشمیر کا رہنے والا کشمیری اس کو کہتے ہیں جو کشمیر کا رہنے والا آپ کو بات سمجھنا ہے بچو کشمیر جو کشمیر کا رہنے والا اس کو ہم کشمیری کہتے ہیں دوسرا ہے عجب ایک ملک ہے ایک علاقہ ہے وہاں کے رہنے کے والے کو ہم عجبی کہتے ہیں عجب کا رہنے والا جو عجب کا رہنے والا اس کو ہم عجبی کہتے ہیں بچو آپ صاف صاف اپنے رخ پر یہ لکھئے آرام سے لکھئے ویڈیو رہیے جتنی بار آپ کو مرضی ہو جائے گی اتنے بار آپ یہ لکھئے بہارت بہارت جو ہے بہارتی ہم بنائے گی مثال کو دے کر ہم نے بہارتی بنائے بہارت کے رہنے والے کو بہارتی کہتے ہیں بہارت ایک ملک ہے بہارت کے رہنے والے کو ہاں بہارتی کہتے ہیں بچوں اس کے بعد آتا ہے امریکہ ایک ملک ہے وہاں کے رہنے والے کو ہم امریکی کہتے ہیں جو بارد امریکہ کا رہنے والا ہے امریکی رہنے والا امریکہ کا رہنے والا اس کو ہم امریکی کہتے ہیں اچھی طرح سے چین چین کے رہنے والے کو ہم چین ہی کہتے ہیں چین کے رہنے والے کو ہم چین ہی کہتے ہیں اور اس طرح سے ہم یہاں لکھیں کہ چین کا رہنے والا اس کے بعد بچو ایران ایک ملک ہے وہاں کے رہنے والے کو ہم ایرانی کہتے ہیں اس طرح ایران کے رہنے والے کو ہم ایرانی کہتے ہیں ایران کا رہنے والا ایران کا رہنے والا ٹھیک ہے بچو یہاں تک آپ نے جو دیکھا اور ہم نے پڑھا بھی اور ہم نے بورٹ پر لکھ کر دی رکھا ہے تاکہ آپ لوگ آرام سے اپنی گاپیوں پر اس کو اتار سکو گی لکھ سکو گی ٹھیک ہے بچو اس کے بعد ہے سوال نمبر چار مثال دیکھ کر واحد سے جمع بنائیں یہاں بھی ایک مثال دی گئی ہے مثال کو دیکھ کر ہم واحد کے جمع بنائیں واحد ہم سنگل کو کہتے ہیں اے کو کہتے ہیں جمع کہتے ہیں بہت سے جورتے ہیں ٹھیک ہے بچو ایک کتاب ایک کتاب کتاب ایک کتاب کتاب ہیں بہت سے کتاب ہیں اسی طرح سے ہم نے یہاں مثال بھی کہاں دی سفر نمبر مسولہ پر مثال بھی ہاں دی گئی ہے امیر ایک آدمی امیر ہے امیر جب بہت سے امیر ہوں گے ان کو ہم امراب کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو ایک امیر اس کے جمع میں ہم لیکھتے ہیں امیر بہت سے امیر کو ہم امراب کہتے ہیں اسی طرح سے بچو گریب ایک حر گریب ایک آدمی گریب بہت سے گریب جب ہم دیکھیں گے ان کو ہم ملکے لکھتے ہیں گربا بہت سے گریب ہم کیا لکھتے ہیں بچو جمع میں گربا اسی طرح سے رئیس ایک رئیس آدمی ہے بہت بڑا امیر آدمی ہے تجارت والا آدمی ہے رئیس ہے جب بہت سے بڑا ملتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں روسا روسا ٹھیک ہے بچو اسی طرح سے جاہل ایک آدمی جاہل انپرگوار جاہل ایک آدمی اگر بہت سے جاہل آپ اس میں مل جائیں گے ان کو ہم کہتے ہیں جھولا جھولا تو واحد ہے جاہل جھولا ہے اس کا جمع عدیب اس کا جمع ہے ادبا ادبا بہت سے عدیبوں کو ہم ادبا کہتے ہیں اسی طرح سے شائر بہت سے شائر جب مل رہی ہیں ان کو ہم شورا کہتے ہیں جمع میں شورا اس طرح سے امیر واحد امرہ جمع گریب واحد گربا جمع رئیس واحد روسا جمع جاہل واحد جملہ جمع عدیب واحد ادبا جمع شائر شورا اس کا جمع ہے بچوں آرام سے دور سے لکھ پور پر آپ نے کافیوں پر یہ ہوتا آئے اور لکھئے اس طرح سے ہم نے آج یہ نیسن کمپولیٹ کیا کال انشاءاللہ ہم اور ایک نیسن پڑھیں گے تب تک خدا حافظ